ناراض نہیں ہنے یا بلوش لوگ بیٹھوئے ہے میں نے آرست ہی کہ فیرون خبیص وہ تھا توران کا یہاں ہمارے علاقہ خ Romania کا وہ کتے کا بچہ یہاں سے گیا ہوا وہ یہی کا تھا وہ بلوشستان کا تھا یا خوراسان کا تھا گوگل میں آپ ریسیج کر کے دیکھ لیں گوگل میں آپ دیکھ لیں یہ فیرون یہ فیرون توران سے گیا توران مستنگ سے لے کر کے خوضدار تک یہ علاقہ توران ہے مستنگ سے لے کر کے خوضدار تک یہ توران ہے اب خدا جانے کی وہ مینگل تھا یا یہ کہ زہری تھا یا یہ کہ محمسنی تھا یا شہوانی تھا مجھے اس کا پتہ نہیں تھا بلوچ تھا اب تک بھی بلوچ لوگ ناراض نہ ہو وہ موجود ہیں جا کر کے اس کو دیکھو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے وہ موجود ہیں جا کر کے دیکھو کہ اس کی شکل کس سے ملتی ہے پٹھانوں سے ہی نہیں ملتی آپ سمجھے نہیں بھنگریہ لے بال ہے اس کے اس کے بال اس کے ویڈیو کوئی مزاق بس سمجھے گا حقیقتن ویڈیو ہے یہ والی فیرون کا تعلق کس قبیلے سے تھا کس علاقے سے تھا کیا واقعی وہ بلوچستان کا تھا بلوچی تھا وہ اور امی آلی ہمستلاب کس علاقے سے تھے کیا تھا کہہ رہی تھا مکمل انفرمیشن آپ کے اس ویڈیو بلنے جاری ہے پوری ویڈیو دیکھیں گے بہت فائد ہوگا چینل پر لیو ہے چینل کو سبسکرائب کر لیے دی اور اس ویڈیو کو آگے سے ضرور کیلئے گا آئیے آگے ویڈیو کا آبا سیدھے نہیں ہے اس کے بال کیا ہے بابا ابھی تک محفوظ ہیں اس لئے کہ قرآن نے کہا کہ تمہیں دریا نہیں کھائے گا تین سو سال تک تین سو سال تک یہ خنزیر دریا میں را تین دن میں آدمی پھٹتا ہے مچھلیاں اس کو کھا جاتی ہے لیکن اس کو مچھلی انہیں نہیں کھایا اس قسم کے منحوسوں کو مچھلی بھی نہیں کھاتے فَلْيَوْمَنْ اُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَا آج ہم آپ کو اٹھا کر اونچی جگہ پر پھینک دیں گے آگ تاکہ آپ عبرت بنیں اب بھی اس کو بالکل بظاہر ٹھیک ٹھاک ہے اندر اس کو عذاب اور ہاتھ اس کا اس طریقہ پر ہے جا کر کہ اس کو دیکھ لیں اللہ نے بنی اسرائیل پر بڑے کرم کیا ان کے زمانے میں ان کی صدیوں میں بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے ان کو موقع دیا لیکن اشارہ کر کے پیارے پی عمر صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک چلے گئے وہاں سے پھر لفٹ کے ذریعے سے میراج کہتے ہیں لفٹ کو لفٹ کے ذریعے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھویں آسمان پہ گئے لیکن آسمانوں پہ جا کر کہ آپ فرماتے ہیں پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے اور بھی انبیاء تھے دوسرے میں عیسیٰ علیہ السلام تیسرے میں یوسف علیہ السلام چوتے میں عدریس علیہ السلام پانچویں میں حارون چھٹے میں موسیٰ ساتویں میں ابراہیم سے میری ملاقات اس سے اوپر عرش تھا عرش میں پھر اللہ سے ملاقات ہو گئی عرش میں پھر لاکر کے اللہ سے ملاقات ہو گئی لیکن قرآن نے ذکر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا تمام انبیاء سے آپ کی ملاقات ہو گئی اور واپس ہی پر عرش سے ہو کر کہ جب واپس مسجد اقصہ آگئے روحوں کو اللہ نے انسانی شکل میں لاکر کے محمد کے پیچھے کھڑا کر دیا محمد نے سب کو نماز پڑھا دی آپ امام الانبیاء ہے لیکن سوالہ کا انبیاء میں سے کسی نبی کا تذکرہ نہیں کیا موسیٰ کو انہیں تورات دے دی اور اس کو بنی اسرائیل اور یہودیوں کے لیے ہدایت والی کتاب بنا دی موسیٰ علیہ السلام جیسے کہ یہاں سے اصل یہ فلسطین کے ہیں سب کے سب موسیٰ علیہ السلام عساق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے یوسف علیہ السلام مصر منتقل ہو گیا تو پھر مصر میں ان کی اولاد وہی پر چلتے 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 موسیٰ علیہ السلام انہی کے اولاد میں سے ہیں پھر وہاں پر تقریباً چھے لاکھ کے لگ بگ چھے لاکھ سے زیادہ بنی اسرائیل یہودی وہاں پر مصر میں پھر اللہ نے فراؤن کو میں نے ارز کیا کہ فراؤن یہاں سے بلوچستان سے چلا گیا یہاں سے جا کر کے اس نے کس طرح مصریوں پر قبضہ کر دیا کبتیوں پر کس طرح قبضہ کر دیا خدا جانے کے ظالم نے کس طریقہ پر یہ اس نے بعض لوگ لکھتے کہ خوراسان کے اور بعض میں نے ارز کیا کہ لکھتے ہیں کہ یہ توران کے توران یہ امارہ علاقہ ہے یہ مستونگ سے لے کر کہ خوزدار تک یہ توران ہے بلوچ محسوس نہ کرے گوگل میں آپ دیکھ رہو اس کو تحقیق کرو یہی ہے یہ یہاں سے چلا گی آپ نے مولانا ملزور احمد دعوت برکاتہ مالک کی بڑی پیاری گفتوں کو سنی لیکن بات مزاق میں کر رہے تھے بات حقیقت کر رہے ہیں یہ لگران مزاق کر رہے ہیں بات مزاق میں انہوں نے کی ہے لیکن بات انہوں نے سچی کی ہے سچی بات کی ہے صحیح بات کی ہے تمام انبیاء علیہم السلام آج دیکھیں فلسطین کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے مجید اقصہ فلسطین میں قبل اول فلسطین کے اندر ہے ٹھیک ہے اور وہی پر پرنے رہا یہودی آباد تھے وہ یہودیوں کا علاقہ تھا وہ والا جہاں پر وہ آباد ہے وہاں سے نکال دیئے گئے دوبارہ پھر یہاں پر آباد ہو گیا آ کر تو میرے بھائی دوستو حقیقت بوری ہے اب یہ تو فیرون کیا تھا لیکن انہوں نے مطالعہ کر کے بتایا ہے بھلو بھلوچ تھا ایسے ویسے تھا ٹھیک ہے تو بہرحال یہ آج کی ویڈیو تھی مجھے امید ہے کچھ رکھ سیکھنے کو ضرور بھلوگا آپ کو دعا ویاد رکھیں ٹرینل کو سبسکرائب کر لیے اور اس ویڈیو کو آگے شکریہ ضرور کیجئے